بسم اللہ الرحمن الرحیم مبائل کو کیسے ایکسس کر سکتے ہیں جی ہاں ہم اپنے مبائل کو ایکسس کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کی جی میل وہی ہونی چاہیے جو مبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو اور وہی جی میل آپ کے پی سی یعنی لیپ ٹوپ کے ساتھ کنیکٹ ہو میرے مبائل ابھی نہیں کنیکٹڈ انٹرینٹ کے ساتھ لیکن میرا پی سی کنیکٹڈ ہے انٹرینٹ کے ساتھ چلی اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ جب ہمارا مبائل انٹرینٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے ایکسس کرتے ہیں فرسٹ اوف آل میں آپ کو جی میل آئی ڈی کے ساتھ بتاؤں کہ یہ جی میل ہوتی کیا ہے جی میل ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے مبائل کے پروٹوکولز یعنی کے فائلز اس کے اندر جتنی ایکسسیبل ایمیجز اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو کونٹیکٹ ہوتے ہیں یعنی کہ کالسٹ بغیرہ جو ایمیجز ہوتی ہیں وہ آپ کے میسیجز ہوتے ہیں وہ ایک گوگل کا جو کلاوڈ ہے اس کے اوپر سینڈ کرتی رہتی ہے جس کی اس نے فری سپیس بھی بتائی ہوئی ہے کہ ایٹس اوف 15 جی بی کہ آپ کی جو میلز ہیں وہ 15 جی بی تک آپ اس میں سٹور کر سکتے ہو اب جی میل آئی ڈی کا مبائل کی دنیا میں معاملات کیا ہے جی میل آئی ڈی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ہم اپنے مبائل کو آٹومیٹیکلی ایکسس کر سکتے ہیں ہمارے پاس صرف مائنڈ تھوڑا سا شارپ ہونا چاہیے جس کے ساتھ ہم اپنے مبائل کو ایکسس کریں اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا چلو مل گیا گوگل ڈیکسٹوپ گوگل ڈیکسٹوپ یہ کیا ہے گوگل نے ہمارے لیے ایک ایسا پلیٹفارم بنائے ہوئا ہے کہ آپ اپنے اس کو ڈیکسٹوپ کے ذریعے کنیکٹ ہو جاتے ہوں اب جیسے کہ یہ میری ایک جی میل آئی ڈی ہے بی کے نام سے اور یہ بی کے نام سے میری جی میل آئی ڈی مبائل میں بھی کنیکٹڈ ہے اور پی سی میں بھی کنیکٹڈ ہے لیکن میں پھر آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا مبائل اس ٹائم کنیکٹڈ نہیں ہے اب اگر میں اپنا مبائل کنیکٹڈ نہیں ہے تو میری لوکیشن کیسے پتہ چلے گی لیکن ہم اس کے ایک دن پہلے کی لوکیشن یا اس سے کچھ منٹ پہلے کی لوکیشن تو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارا مبائل چوری ہونے سے پہلے کہاں پر تھا اور اس کے پچھلے دنوں کہاں پر تھا ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس مبائل پہ ہماری لوکیشن کیسے ٹریس کر سکتے ہیں یہ گوگل والے تو چلتے ہیں اپنے گوگل اکاؤنٹ کی طرف جس کو کہتے ہیں گوگل ڈیکسٹوپ یعنی کہ گوگل ڈیش بورٹ گوگل اکاؤنٹ اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ سائن ان ٹو مینیج یور گوگل اکاؤنٹ پھر اس کے ساتھ کہتا ہے کہ آپ کے پرائیویسی پولیسیز جو ہیں وہ ان ٹرم زنکنی پڑے گی ہم کو چلے ہم چلتے ہیں اپنے گوگل ڈیکسٹوپ پر یہ سیچنگ ہونے سٹارٹ کر دیا اس نے تو اب گوگل ڈیکسٹوپ پر چلتے ہیں یہ اس نے ہمیں کہہ دیئے کہ آپ نے اکاؤنٹ کون سا سیلیکٹ کرنا ہے اب آپ کا وہی اکاؤنٹ ہو جو آپ کا جی میل اکاؤنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو میں ایک سٹیپ بیک جاتا ہوں کیونکہ میرا کمپیوٹر اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو میں ڈائریکلی جی میل یعنی کہ گوگل ڈیش بورٹ پر کلک کروں گا اور وہ مجھے میرے ڈیش بورٹ پر لے جائے گا اب ایک سیکنڈ میں وہ مجھے میرے ڈیش بورٹ پر لے آئے جس کے ساتھ یہاں پر وہ دنیا کے لوگوں کے اندر بتا رہا ہے کہ آپ کی لوگیشن وغیرہ ایمینجز اور بکس وغیرہ کلینڈر اس کے بعد آپ کی جی میل آئی ڈیز اور حتی کہ آپ کے کال تک وغیرہ بھی وہ اس میں بتا رہا ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ہمیں سی اینڈ مینیج دا گوگل ڈیٹا ان یور گوگل اکاؤنٹ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنا گوگل ڈیٹا کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں یوزنگ گوگل اکاؤنٹ اس میں اس نے ایک اور آپشن دی ہوئی ہے کہتے ہیں نیڈ کاپی کیا آپ کو کاپی چاہیے آپ اگر کہیں گی یس تو کلک ہیر اور ڈیونلوڈ یور ڈیٹا ادر وائز آپ کو ڈیٹا کی ضرورت نہیں ہے تو کوو نہیں ہمیں نہیں ضرورت بس چھوڑ دو اس کو پھر ہمیں میں نے آپ سے ویڈیو سٹارٹ ہوتے ہوئے بات کی تھی ہمیں جی میل کیوں ضروری ہوتی جی میل کیا ہے اب اس نے ایک پاپولر گوگل سرویسز کے نام سے ایک ٹیگ لوگو بنا دی ہے کہ ہم اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں یہ اس نے الگ کیٹیگریز کے نام سے بنا دی ہے کہ بھئی ہمیں جو روزانہ کی جی میل آتی ہیں جی میل سے مرادی ہے کہ گوگل جو میل آتی ہیں گوگل کے تھو یعنی کہ ہمیں آفیس سے آ جاتی ہیں یا ہم اپنے مبائل کو ری سیٹ کرتے ہیں دوبارہ سیٹ کرتے ہیں تو ہمارے گوگل ایک ہمیں ڈیٹا سینڈ کرتا ہے یعنی کہ فور ڈیجٹ کوڈ ہوتا ہے وہ ہمیں اس میں لگانا پڑتا ہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کی تھری سیونٹی فور جو ہیں میلز آئی ہوئی ہیں اب ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے کونٹینٹ جو ہیں وہ گوگل کے اوپر فلاں فلاں ہے آپ نے ویب بھی ایکسس اوپن کی ہوئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گوگل جو ہے سرویسز کیا پروائیڈ کر رہا ہے گوگل ہمیں یہ سرویس پروائیڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ کا آکاونٹ سکیور ہے ثانی وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے مبائل کے اوپر دو انڈرویڈ ڈیوائیسز کونٹیڈ ہیں دو انڈرویڈ ڈیوائیسز کونٹیڈ ہیں اور کہہ رہے ہے آپ کے پاس ایک بک بھی ہے پھر آپ کو یہ کروم بتا رہا ہے کہ آپ اتنے بج کے اتنے منٹ پر آپ لاس سین ہوا تھا آپ کے موبائل کا تو جی میز بھی وہی پرانی جی میز بتا رہے ہیں اور یہ فوٹوز اس بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی تاؤزن پلس فوٹوز بھی ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے فور ہنڈرڈ پلس فائلز اس میں سٹور ہو سکتی ہیں یا ہوئی ہوئی ہیں اور یہاں تک بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو موبائل نے یعنی جو آئی ڈی لگی ہوئی ہے جی میل کی وہ دو آئی ڈیز یا دو چینلز کو اس نے سبسکرائب کی ہوئے اب اس میں ایک اور مزید کی بات اس نے یہ بھی بتا رہی ہوئی ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر گوگل پلے کے نام سے ایک آئیکن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ گوگل پلے سٹور گوگل پلے سٹور پہ آپ کی کتنی آئی ڈیز سوری آئی ڈیز کہہ رہا ہوں کتنی ایپس انسٹال ہوئی ہوئی ہیں اب انسٹال کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے آپ کی ایکٹیویٹی ڈیٹا ایکٹیویٹی کیا ہے آپ نے کیا آپ نے موبائل کے اندر اپنی لوکیشن ہسٹری اوپن کی ہوئی ہے یا نہیں اگر آپ نے لوکیشن ہسٹری اوپن کی ہوئی ہے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ ویڈنس دے کو یہاں پہ تھے تھزدے کو یہاں پہ تھے منڈے کو یہاں پہ تھے آپ اگست کو دوہزار بیس کو یہاں پہ تھے سپٹمبر دوہزار بیس یعنی چودہ کو آپ یہاں پہ تھے آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ آپ جنوری 2020 کو آپ کہاں پہ تھے یا ہم دیسنٹلی بیگ من چلے جائیں تو ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ آپ سپٹمبر میں کہاں پر تھے چلی ہم اس کو دیکھتے ہیں لوکیشن ہسٹری کو اوپن کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں ٹائم لائن پہ جانا ہے ہمیں اپنی ٹائم لائن اوپن کر دے وہ نیکس بورڈ پہ اپنی ٹائم لائن اوپن کر دی یہ دیکھئے جیسے ہی ہم نے ٹائم لائن اوپن کی ہے تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی آپ پنجاب میں تھے سرگودہ میں تھے اور پندرہ فیبرری سے لے کے بیس اکٹوبر تک کا ڈیٹا آپ نے سٹور کیا ہوئے اب یہ دیکھیں سب سے بڑی چیز گوگل والوں نے کیا نکالی ہے اور ساتھ ساتھ ہی آپ کو بتا رہے کہ آپ نے ستر ایسی جگہ ہے جو موسٹ ویزٹڈ جگہ ہے مثال کے طور پر اگر ہم لاہور میں رہتے ہیں تو ہم داتا صاحب روزانہ آنا جانا ہے ہمارا تو گوگل جو ہے وہ اس چیز کو نوٹ کرتا ہے گوگل کے جو سوفویرز ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں کہ آپ لاہور میں کتنی داتا صاحب کہاں کہاں جاتے رہے کب کب جاتے رہے یہ دیکھیں اب اس کو میں جیسے زوم کرتا رہا ہوں اگر آپ نے باہر کا سفر کیا ہو یعنی ایجپٹ کا یا ایراک کا تو آپ کو یہ بتا دے گا کہ بھئی آپ نے اس دن ایجپٹ کا دورہ کیا تھا یا اس دن ایران کا دورہ کیا تھا جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم یہاں جاتے رہتے ہیں سعودیہ چلے گئے یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے چائنا اگر آپ نے کوئی دورہ کیا تو آپ چائنا بھی جا سکتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم نے لاہور پاکستان دنیا میں تو پوری دنیا پھر سکتے ہیں ایجیانی کے انٹرنیٹ نے ہمیں پوری دنیا کے پوری دنیا ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا اب ہم اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ میں نے ابھی بھی بتایا تھا پھر آپ کو بتا رہوں کہ تیس تیس سوری تیس اکتوبر دوہزار بیس میرا موبائل کہیں بھی نہیں گیا وہ ایک ہی جگہ پر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو لائن اس میں آئی ہوئی ہے چھوٹی سی بلو لائن ابھی چھوٹی سی بلو لائن سے مراد یہ ہے کہ آپ کس جگہ پر وزیٹڈ ہوئے ہیں تھوڑا سا آپ نے سفر کیا ہے یا نہیں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی میں جاتا ہوں منت میں سپٹمبر میں سپٹمبر کا منت اس نے سارے وزیٹڈ کھول دیا کہ بھئی سپٹمبر میں آپ یہاں 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 گئے تھے اب میں جاتا ہوں کہ بھئی سنڈے کو میں کہاں گیا تھا سنڈے والے دن اس نے آپ کو یہ بنا کر میپ بنا کر دے دیا کہ بھئی آپ میپ میں یہاں یہاں گئے تھے البتہ کیونکہ میری پرائیویسیز ہیں تھوڑی سی تو میں اس چیز کو ضرور بلر کروں گا تاکہ دیکھیں ہر چیز کی پرائیویسی ہوتی ہے چلیں پوائنٹ پر آتے ہیں اب سپٹمبر سے چھوڑ دیا میں نے چلو سپٹمبر نہیں کرتے ہم جولائی پر چلے جاتے ہیں جولائی پر گئے تو وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ سرگودہ سے باہر ہی نہیں گئے آپ سرگودہ میں تھے سرگودہ سے باہر ہی نہیں گئے اب ہمیں یہ دیکھئے ٹائم لائن ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو گراف کے لحاظ سے چیزیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے بھئی یہاں 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 وزیٹڈ کی ہے اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا لوکیشن ٹریس کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم اس دن کہاں پر تھے کیونکہ خدا نہ خواستہ اس میں پولیس کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ آپ کا موبائل اگر چوری ہوا ہے اس دن چوری ہوا ہے تو آپ ریپورٹ کروائیں پولیس والوں کو کہ بھئی ہمارا موبائل اس دن چوری ہوا ہے آپ اس کو لوکیشن بتائیں اس جگہ پر ہمارا موبائل جو ہے وہ چوری ہوا ہے تو آپ کا انڈلی آئی ایم آئی نمبر سے کچھ ٹریس وغیرہ کریں تو ہمیں بتائیں آپ اپنی طرف سے بھی اس کو ٹریس وغیرہ کر سکتے ہیں موبائل بتا آپ کو اپنی جی میل آئی ڈیز کا پتا ہو یہ ایک ایسی چیز ہے جو گوگل والوں نے اپنے ساری فین کی انگلیوں کے نیچے کر دیا کہ آپ بٹن پریس کریں گوگل ڈیکسٹوپ لکھیں گوگل ڈیش بورڈ لکھیں تو وہ آپ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو جائیں گے اب میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ بھئی ہم نے یہ پروسیس کیسے کیا ہے سٹارٹنگ ہم نے کیا لکھا گوگل 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 لکھا گوگل پر کلک کیا تو ادھر ہم نے کیا لکھنا ہے گوگل ڈیکسٹوپ گوگل ڈیش بورڈ گوگل ڈیش بورڈ آ گیا اور ہم یہ آٹومیٹیکلی یہاں پر کلک کریں گے تو ہمیں وہ ڈیش بورڈ پر لے جائے گا تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہماری آئی ڈیز اور جی میل آئی ڈی جو ہم نے لیپ ٹوپ پر لگائی ہے اور ہماری موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہے وہ سیم ہونی چاہیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور ایسے تو نہیں نا آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے تو آپ اتنا تو کر سکتے ہیں ضرور سبسکرائب کریں گے اور لائک بھی کریں گے توکے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ